سلامی علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ ساب ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بیٹکوین کے اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کرپٹو مارکیٹ میں کیا ہونے والا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ دارول homogeneous اور میں نے صبح یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ کرپٹو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا موو کیا ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشل ویڈیو ایک ان دوستوں کے لیے جو کرپٹو مارکیٹ کو کچھ نہیں سمجھتے تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی کرپٹو مارکٹ میں میں نے آپ کو لاسٹ اپ ڈیٹ کر دی تھی اور صبح بھی بتا دیا تھا کہ مارکٹ ٹوئنٹی فور کے تک جانے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک بگ پمپ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ تمام دوستیوں میرے ساتھ کونیکٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی ٹی سی ابھی مزید بھی بھون کرے گا اور انشاءاللہ ہم اسی مان تھاٹی سکس کے تک جانے والے ہیں جسٹ آج کے دن ٹوئنٹی پرسنٹ بی ٹی سی نے پمپ کیا ہے تو کیا مزید پمپ کرے گا جیس برو ابھی پمپ کرے گا ابھی بیلز بہت زیادہ سٹرونگ ہے نیکسٹ جو فور آور کی کینڈل ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا اس میں مومنٹ ہیں یا نہیں تو الحمدللہ بی ٹی سی میں کافی زیادہ مومنٹ ہے وان آور کی کینڈل کو دیکھتے ہو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم ٹوئنٹی فور کے کی طرف جا رہے ہیں اور وان آور کی کینڈل ابھی بھی میں یہ بتا رہی ہیں کہ بھئی ہم چوبیس ہزار سات سو سے آٹ سو سے اوپر تک پمپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور ویٹ کوئن کے ساتھ جو کوئن پمپ کر رہے ہیں میں نے آپ کو صبح بھی بتا دیا تھا جو سات سے زیادہ پمپ کرے گا وہ تھا گالا تو گالا کے متعلق میں نے صبح بھی اپ ڈیٹ کیا تھا کہ وہ یہ وان ڈالر کراس کر رہے گا تو اب بھی جو وان آور کی کینڈل ہیں گالا کے متعلق یہ بتا رہی ہیں کہ یہ زیرو پوائنٹ فیفٹی سے اوپر جانے والا ہے اور انشاءاللہ مزید بوم کرے گا تو کچھ دوستوں کے صبح ہی کمنٹ آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ کون سے کوئن پمپ کریں گے تو میں ان کے کوئن دیکھ لیتا ہوں اور ان کو رمارس دے دیتا ہوں کہ بھئی آپ کی مارکیٹ کے متعلق میری کیا رہے اور آپ کے کوئن کہاں تک پمپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے دوست میرے ساتھ کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی آپ کے کوئن ایک رافے مغل نے پوچھا ہے جیس می کوئن اور رافے مغل نے ایک اور کوئن بھی پوچھا ہے آئی سی پی کوئن رین اور کی ایس ایم پوچھا ہے ہینہ کوسر نے تو میں دیکھ رہتا ہوں رین رین کے متعلق اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ بھئی آپ کا کوئن کہاں تک جا سکتا ہے یا مزید اس میں کتنی حد تک بیر کی تعداد ہے یا کتنی حد تک بیر سٹرانگز ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا ہوں کہ بھئی آپ کے کوئن کتنا بام کر سکتا ہے تو ابھی وان آور کی کینڈل دیکھ رہا ہوں اور وان آور کی کینڈل کے مطابق آپ کے کوئن میں بوسٹ تو ہے بٹ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلسل بوسٹ آپ کا رہے گا اور بٹ وان ڈے کی کینڈل کے مطابق جو بوسٹ ہے کانٹینو رہے گا اور انشاءاللہ ہم زیرو پوائنٹ اپنی زیرو یہ کل کر لے گا یعنی یہ زیرو پوائنٹ 30 یا 40 سے اوپر چلا جائے گا اس کے علاوہ جو ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہوا تھا جیس می کوئن کے متعلق جیس می کوئن کیا کر سکتا ہے یا کتنی ہاتھ تک وہ پام کر سکتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کے متعلق بھی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی آپ کا کوئن وان ڈے کے بیسس پہ جو پام کرے گا اب بھی اس نے مسلسل پام کرنا ہے اور بیر کی تعداد بھی اس میں کافی زیادہ سٹرانگ ہے تو مزید بھی انشاءاللہ بیر سٹرانگ ہوتے رہیں گے بٹ میں فور آور کی کنڈل دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کوئن کتنا پام کر سکتا ہے تو فور آور کی کنڈل کے مطابق اتنا پام نہیں کرے گا بٹ وان آور کی کنڈل کے مطابق بیگ پام کرے گا یعنی 50 پرسنٹ سے اوپر جا سکتا ہے دوستو آپ کمنٹ کیا کر رہے ہیں میں آپ کے کوئن کو اسی وقت اپ ڈیٹ کر دوں گا اور انشاءاللہ آپ کافی زیادہ پروفٹ کر لیں گے تو میں نے ابھی پہلے ہی بتا دیا تھا ہم وان آور کی کنڈل کے مطابق چوبیس ہزار پانچ سو سے اوپر جانے والا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلسل پام کر رہے اور انشاءاللہ مزید پام کرتا رہے گا تو دوستو نیکس ویڈیو کے لیے کنٹیکٹ رہیے اللہ حافظ